جائے شری رام کیسے آرام سے بھگوان شی رام نے ویریشن کو سب کس دے دیا جو کہ رامڈ یا بھگوان شی بھی اس کو اس طریقے سے نہیں دے پائے اب دیکھیں کیا کہتے ہیں رامڈ کروڈ رامڈ کروڈ انل رامڈ کا جو کروڈ ہے انل مطلب آگ جیسا ہے تو رامڈ کروڈ انل تو رامڈ کا کروڈ آگ جیسا ہے نج سواس نج مطلب اس کی اپنی جو سانس ہے سمیر پرچند سمیر مطلب ہوتا ہے اور پرچند مطلب بہت تیز تو رامڈ کروڈ انل تو رامڈ کا کروڈ تو آگ سمان ہے اور نج سواس اس کی اپنی جو سانس لیتا ہے وہ بھی سمیر پرچند ہے سانس بہت تیز لیتا ہے کہ بھی کروڈ دیتا جاتا ہے اور جرت ویویشن راکھے ہو اور اس نے کروڈ سے جلتے ہوئے ویویشن راکھنے ہو ویویشن کو رکھا تھا اور دینیو راجو اکھن ایک طرح اس نے اپنا راج اکھن راج مطلب جس کی سیمہ نہیں ہے وہ ویویشن کو دے رکھا تھا پرنتو ویویشن کو اپنے کروڈ کی آگ تمیشہ جلاتا رہتا تھا آگے دیکھیں لکھتے ہیں جو سمپتی جو سمپتی شیو راو نہیں دینی اب جو سمپتی مطلب شیو جی سمپتی تو اس پشتی ہے راو نہیں دینی راو نہیں راوان نے دیا تو کہہ رہا ہے یہاں پر جو سمپتی جو سمپتی شیو راوان دینی ملکہ جو سمپتی بھگوان شیو نے راوان کو دیا تھا دیئے دس مات اب دیکھیں دیئے دس مات کا مطلب کیا ہے دس مطلب تو اس پشت دس ہوتا ہے اور مات کا مطلب ہوتا ہے سر تو یاد ہوگا آپ کو جب اس نے راوان نے بھگوان شیو کو پرسند کیا تھا تو اپنے اس نے سر اپنے دسوں سر کاٹ کے چڑھا دیئے تھے تب ہی بھگوان شیو پرسند ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے لنکہ اکھنڈ رہے اور انہوں نے وردان دے دیا تھا راوان کو تو یہیہ لکھتے ہیں جو سمپتی بھگوان شیو نے تم کو دی تھی دیئے دس مات مطلب جب تم نے یا جب راوان نے اپنے دسوں سر کاٹ کے چڑھا دیئے تھے سوہی سمپتہ ویویشنوں سوہی سمپتہ ویویشنوں اور وہی سمپتہ اور وہی راج ویویشن ہے سکوچی دین رکھنا سکوچی مطلب بس چھوٹا تلک لگا کے سکوچی مطلب کہ تھوڑے میں ہی تھوڑے میں ہی کیا تھا یاد ہوگا آپ کو پس سے پہلے ہم نے کرایا تھا کہ پڑھایا تھا مطلب بتایا تھا ہم کو آپ کو کہ بھگوان شیو رام نے بس جل دیا تھا سندھو کا اور تران تلک کر دیا تھا اور کہا تھا تم ہی راجہ ہو تو اسی پرکار سے کہتے ہیں سوئی سمپدہ بیویشن ہے سکوچی دینی رکھنا تو اسی پرکار سے بیویشن کو سمپدہ دی سکوچی سکوچی مطلب تھوڑے سہی میں ہی اس کو ملکل دے دیا دینی رکھنا مطلب بھگوان شیو رام نے اس کو پورا راج رنگا کا دے دیا بیویشن کو آگے دیکھئے اس بربو چھاڑی اس مطلب ایسے بربو مطلب بھگوان شیو رام اور چھاڑی مطلب چھوڑنا یا چھوڑ کر بھجائی جے آنا بھجائی اس پرشت ہے مطلب جو ان کا نام بھجتا ہے جے مطلب جو آنا مطلب دیکھئے آنا مطلب دو ہوتا ہے یہاں پر ایک تو شپت لینا پیسے دیکھیں شپت ہی اس پرشت ہوئے گا یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا نہ ہونا ابھی دیکھیں اس پرشت لیر ہو جائے گا پیسے شپت ہو اور کوئی دوسرا نہ ہونا بھی دونوں ہی واجب ہیں یہاں پر دیکھے کرتے ہیں اس پرشت چھاڑی مطلب ایسے پرشت کو چھوڑ کر بھجائی جے آنا بھجائی مطلب جے جو بھجتا ہے جے کو جو بھجتا ہے تو یہاں پر آنا مطلب دوسرے کو آپ لکھ لیں تو یہاں کہتے ہیں کہ اس ایسے پرشت کو چھوڑ کر جو بھجتا ہے دوسرے کو تینر تو کہتے ہیں وہاں نر جو یہ کام کرتا ہے پسو پسو مطلب پشو بینو پوچھ وشانہ تو ایسا نر جو ہے وہ پشو سامان ہے بینا پوچھ کے بینو پوچھ ہے اور وشانہ مطلب اس کے اندر پورا وش بھرا ہے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو بہنو شی رام کو چھوڑ کر کسی اور کو بستا ہے تو وہاں نر نہیں ہے وہاں پشو کے برابر ہے اور جو بنا پوچھ کے اور پورا وشے بھرا ہوا ہے نج جن جانی تاہی اپناوا لیکن نج مطلب اپنا جن مطلب وقتی اپنا وقتی جانی جان کر تاہی اس وقتی کو اپنایا اپنا لیتے ہیں کون اپنا لیتے ہیں پرہو تو پرہو سبحاؤ کپی کل من بھاوا تو پرہو کا ایسا سبحاؤ کپی کل مطلب کل مطلب جتنے کپی سب کو من میں بھاگیا کہ پرہو تو اپنا جان کر سب کو اپنے آپ میں لیتے ہیں یا سب کو اپنا لیتے ہیں ایسے پربو کرپالو ہیں کیونکہ دیکھیں انہوں نے ویوشن کو بھی اپنا لیا جو کی راموڑ کا بھائی تھا آگے دیکھیں کہتے ہیں کہ پونی سربگ سربرباسی اب دیکھیں مطلب کیا اس کا یہاں اس کا مطلب نکلتا ہے پونی پونی مطلب ہوتا ہے اور سربگ مطلب ہوتا ہے جن کو سب کچھ گیات ہو اور سرب مطلب سب جگہ ارباسی مطلب ہردے میں واسی تو انہی مطلب پھر سے جو سربگ مطلب جو بھگوان شیرام ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں اور سرب ارباسی اور سب کے ارباسی مطلب سب کے ہردے میں وہ واس کرتے ہیں آگے انہیں کہتے ہیں سرب روپ سبرہی توداسی سرب روپ مطلب ان کے بہت سارے روپ ہیں پربو کے اور سب رہیت اداسی دیکھئے اداسی کا مطلب ہوتا ہے اداسی مطلب یہ نہیں ہے اداس ہونا مطلب اداسی کئی مطلب ہے اداسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سنسارک بندھنوں سے مکت ہو جس کو کوئی سنسارک بندھنوں میں مطلب اس کو رچی نہ ہو تو اس کا عارتی یہ ہو گیا جو سنسارک بندھنوں میں کوئی روچی نہیں رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہی لے لیجئے تو سرب روپ سبرہی توداسی سرب روپ مطلب بھوان شیدام کا بہت سارے روپ ہیں اور ہمیشہ وہ اداسین رہتے ہیں مطلب ان کو سنسارک بندھنوں سے کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ ہی ان کو سنسارک سکھوں سے مطلب ہے بولے بچن بولے بچن نیتی پرتی پالک اور بولے بچن اور فر بولے وہ نیتی پرتی پالک پرتی پالک جو سب کو سمینے لیتے ہیں بولے بچن نیتی پرتی پالک کارن دنج کل گھالک دنج مطلب مارنے والے تو ایسے پرابو رام ہیں جو کی مطلب کی راکشتوں کو مارنے والے ہیں اور منشوں کے پرتی پالک ہیں منشوں کو پالنے والے ہیں ایسے بھگوانشی رام ہیں سنو کپیس لنکا پتی ویرہ اب بھگوانشی رام کہتے ہیں کہ سنو کپیس لنکا پتی ویرہ سنو کپیس اور لنکا پتی ویرہ تم بھی سن لو بیرہ مطلب ویر آدمی لنکا پتی کے ویر تم تم بھی سن لو کہی ویدھی سب سے پوچھ رہے ہیں بھگوانشی رام کہ کس پرکار سے تاریو تاریو مطلب پار جانا تو کس پرکار سے پار جائے جلدھی گمبھیرا جلدھی مطلب جو سمدھر ہے گمبھیرا مطلب جو اتینت گہرا ہے تو کیسے اس کو پارس کریں ہم لوگ اور راوڑ کے پاس چلیں تو یہ پرشن پوچھا یہاں پر بھگوان شیر رام نے کپی سے اور ویویشن سے اب دیکھیں کیا کہتے ہیں آگے رام جی کہتے ہیں سکل مطلب سب جگہاں سکل مکر مطلب مگرمچ ارگ مطلب ساپ پانی کے ساپ بھی ہوتے ہیں اور جھش مطلب مشلی جاتی مشلیات بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں ایسی مشلیاں بھی پستیت ہیں تو پوچھے پولم انہوں نے کہ سب جگہاں ایسے مکر ہیں ارگ مطلب ساپ بھی اندر ہیں اور ایسی مشلیاں ہیں بڑی بڑی جاتی اتی اگاد اتی مطلب بہت اگاد مطلب گہرا بہت گہرا دوستر دوستر کا مطلب ہوتا ہے جس کو پار کرنا کٹھن ہے سب بھانتی ہے سب لوگ بتائیے کہہ ہم کریں کہ جب یہ پہلات ہیں اور کیسے مدر پار کریں گے جب اتنا گہرا ہے اس میں اتنے سارے مگرمچ ہیں سارے بڑے بڑی مشلیاں جو آدمی کھا سکتی ہیں اور یا بڑے بڑے ساپ ہیں اس کے اندر تب دیکھئے کیا کہتے ہیں کہا لنکیش سنو رگنایک کہتے ہیں کہا لنکیش کہنے لگے لنکیش سنو رگنایک سنیے پربو رام جی کوٹی سندھو کوٹی مطلب کرونوں سندھو مطلب سمدر سوشک مطلب سوک سکتا ہے تب سایک سایک مطلب بار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک بار کرونوں سمدروں کو سکھا سکتا ہے آپ میں اتنا بنے پر اگر آپ اپنے پر آجائیے تو جد پی تد پی مطلب تب بھی نیتی اسگائی نیتی مطلب جو صحیح چیز ہے نیتی اسگائی سے صحیح چیز جو اس میں گائی مطلب کہتا ہوں صحیح نیتی میں کیا کہتا ہوں ونے کرو ساگر کہ آپ ونے کریے آپ جا کے پراکنہ کریے ساگر سے سن جائی پاس جا کے ان کے پراکنہ کریے ساگر کو تو دیکھئے وہ اپنے آپ کو مارک دے دیں گے یا آپ کو کوئی حل بتا دیں گے آپ دیکھئے ہم نے چلتے ہیں دعا نمبر پچاس کے اوپر پربو تمہارے کل گرو جلدی اب کہتے ہیں کہ پربو ہے پہوان شی رام تمہارے کل گرو جو ہیں وہ جلدی ہیں پرلاؤ آپ کے پورواج جلدی پرلاؤ سمدر بھی آپ کے پورواجی ہیں اور کہیں اپنے 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 اپ مطلب سب بھالو تو اسپسٹ ہے کپی بھی اسپسٹ ہے دھاری ہے تو جتنے بھی ہمارے سکل جتنے بھی سب ہمارے بھالو یا جتنی بھی سینہ ہماری ہے جو بھالو اور کپیوں سے مل کے بنی ہے وہ سب لوگ آرام سے پار کر جائیں گے اگر آپ ان سے کہیے آپ جا کے سمدر سے اب دیکھیں کیا ہوا ہے بھان شی رام کہہ رہا ہے سکا کہی تم نیکی اپائے سکا مطلب ہے مطلب ہے بھان شی رام بھی بیشن سے کہہ رہا ہے ہے مطلق کہی تم نیکی اپائے تم نے اچھا ہاتھ مطلب اچھا اپائے تو تم نے بتایا ہے اور کریہو دیو جو ہوئی سہائی اور دیو وہی کریں گے جو اچھا ہوگا مطلب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ پھر Dzg livres کہہ رہے ہیں دیو جو ہیں یا سمدر ہیں یا جو بھی دیو تھا ہے اندر جو ہوئی سہائی جو اچھا ہوگا سہی مطلب جو اچھا ہوگا وہی کریں گے پر منتر نا یا لشمن من بھا ہوگا اب لشمن جی بیٹھے تھے تو منتر مطلب منتر مطلب باتیں ویویشن کی نایا لچمن من بھاوا لچمن کو کوئی اچھا لگا نہیں ویویشن کی باتیں کی جا کے آپ کہیے سمودھر سے کہ بھئی آپ بتائیے کیا کرا جائے یہ لچمن جی کو نہیں بھایا اور کیا کہتے ہیں رام بچن سنی اتی دکھ پاوا اور رام بچن رام کے بچن سن کے رام کی بات بھگوان شی رام کی بات سن کے رام شی رام نے کہا چلو ٹھیک اچھا اپایت رام بچن سنی اتی دکھ پاوا تو رام جی کی بچن سن کے ان کو اتی دکھ پاوا مطلب رشمار جی کو اتی دکھ لگا آپ جانتے ہیں رشمار جی کا ایسا ویوار تا جب ہمیشہ گلدی گروڈ میں آ جاتے تھے تو ان کو لگا لو فالتو میں جا کے بات کر رہے ہیں سمودھر سے ایک بار مار دے سوک جائے گا ہم لوگ نکل جائیں گے تو ان کا اس پرکار کے بچارتا تب ہی ان کو دکھ لگا یہاں پر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے نات دیو کر کون بھروسہ نات دیو کر دیو پر کیا بھروسہ کریں دیو جو دیو تا ہے ان پر کیا بھروسہ کیا جائے شوشو سندھو شوشو مطلب سوک لو سندھو کریو من روسہ کریو من کروسہ مطلب کرود میں اے بار کرود میں آ جائیے دیکھیں اپنے آپ سوک جائے گا کادر کادر مطلب کائر کائر من کہوں ایک ادھارہ اور کائر من کہوں ایک ادھارہ مطلب جو کائرمن ہوتا ہے کہوں ایک ادھارہ ہے ادھارہ مطلب وہی اسپرس پرگار کی باتیں کرتا ہے دیو دیو آلسی پکارا دیو دیوی آلسی لوگ ہی پکارتے ہیں کہ دیو یہ کر دیں گے تو آپ مت ایسا کریے آپ کی ہر چیز بات دیو پر چھوڑ رہے ہیں ایسا بولے لچمڑ جی آگے دیکھئے سنت بیہسی بولے رگبیرہ بیہسی مطلب دیمے دیمے ہستے ہوئے تو سنت جب سنا ہوں نے بیہسی دیمے دیمے آسنے لگے بولے رگبیرہ ایسا ہی کرو دھرہو من دھیرہ انہوں نے کہا ایسا ہی کرو مطلب کروں گا دھرہو دھر لو من میں دھیرہ دھیرہ مطلب تھوڑا سا پیشنس رکھ لو اپنے اندر تو اپنا تھوڑا اندر دھہر رکھ لو اپنے اندر گھوڑاو میں سب کچھ ہو جائے گا انہوں نے سمجھایا از کہی پربو انجائی سمجھائی از مطلب ایسا کہی مطلب کہے کے پربو مطلب بھگوانشی رام انجائی مطلب لچمڑا جی کو سمجھایا تو ایسا کرکا ایسا کہہ کے انہوں نے سمجھایا لچمڑا جی کو اور سندھو سمیپ گئے رگھوڑای اور سندھو مطلب کی سندھو جو اور سندھو مطلب سمدر کے سمیپ رگھوڑای چلے گئے کہ کہنے کی پوچھنے چلے گئے رگھوڑای سندھو کے سمیپ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے پراؤں پراؤں کینے سیرو نائی دیکھیں پراؤں مطلب پہلے پراؤں مطلب انہوں نے پراؤں کیا کینے سیرو نائی سیرو مطلب سیرو اور نائی مطلب جھکایا پہلے انہوں نے اپنے اپنے سر جھکا کا پراؤں کیا اور بیٹھے پونی تٹ اس کا بیٹھے مطلب بیٹھ گیا پونی مطلب پھر سے تٹ پہ درب درم کا مطلب ہوتا ہے کشا کشا سمجھتے ہیں جو کشا کاسن آتا ہے کشا پہ بیچ گئے اور دسائی دسائی مطلب بچھا کر تو وہی پٹٹ پر بھگوان شی رام بیٹھ گئے کشا بچھا کر اور جب ہی بیویشن اب یہاں ہزارے جب ہی بیویشن مطلب جب بیویشن پربو پہی آئے پہی مطلب جب پیچھے جب پاس آئے تھے جب بیویشن پربو کے پاس آئے تھے پڑھو کون ہے بھگوان شی رام تو جب بیویشن بھگوان شی رام کے پاس آئے تھے تو پیچھے پاچھے پاچھے مطلب پیچھے پیچھے راوان دودھ پٹھائے تھے راوان دودھ اپنے پٹھائے مطلب بھیج دیئے تھے پٹھانا مطلب بھیج دینا تو راوان دودھ اپنے دودھ بھیج دیئے پیچھے دیکھو بیویشن کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے وہاں کہہ رہا ہے ایسا یہاں پر لکھتے ہیں تلسی دازی آگے دیکھیں کیا ونما ہم لوگ دعا شروع کر رہے ہیں سکل چریت تین دیکھیں سکل مطلب سب اور چریت مطلب جو باتیں یا جو اچھی گوڑ تین دیکھیں تین مطلب کس نے جو وہ تھے جو ان کے دودھ تھے رامان کے تین دیکھیں دھرے کپٹ کپی دے اور دن دھرا کیا تھا کپٹ مطلب دوسرا ویش اور کپی کا ویش دھر لیا تھا کپی دے مطلب کپی کا دوسرا ویش دھر لیا تھا جو کپٹی کہیں گے تو کپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے چھل کیا اور آپ نے کپی کا ویش رکھتے آپ ان کی سینہ بھی بھوز گئے ہیں تو پربو گن ہردیس سرائی اور جب انہوں نے دیکھا ان کے دوتوں نے کہ بھگوان شی رام کا ایسا روپ ہے تو پربو گن تو بھگوان شی رام گن خودی پھردے میں سرائے ہیں یہ ملکہ سرائنے لگے ان کی پریشنشہ کر لگے بھگوان شی رام کی وہاں پر اور سرنہ گھت پر نہیں ہے اور دیکھا سرنہ گھت پر ہے شرنہ گھت مطلب ان کے شرنوں جو آئے ہیں بی بیشن اس پر کتنا پریم کرتے ہیں بھگوان شی رام جو بھی شرنہ میں چلا جائے گا اس کو بھگوان شی ماں پخنا لیتے ہیں چاہے وہ راکچاس ہو چاہے وہ کتنا بڑا پاپی ہو آگے دیکھیں اب یہ کہتے ہیں کہ پرگٹ مطلب اس پر سٹے سامنے اور بخانے ہی مطلب پتانا رام سبھاؤں تو پرگٹ بخانے آپس بتانے لگے رام جی کا سبھاؤں مطلب رام جی کا سبھاؤں بتانے لگے سپریم مطلب بہت پریم سے گاہ گاہ بسری دوراؤں دیکھیں بسری کا مطلب ہوتا ہے کہ بھول گئے بسری مطلب بھول گئے اور دوراؤں مطلب جو بھول گئے اور اسلی روپ میں اپنے آپ آگئے مطلب اتنا مغن ہو گئے بھگوان شی رام کا روپ دیکھ کے اور بھگوان شی رام کی باتیں دیکھ کر کہ ان کو اپنا یادین کہا کہ وہ کس ویش میں ہیں اور وہ اسلی ویش میں چلے آئے اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے ربو کے دوتھ کپن تب جانے جب وہ اپنے اسلی روپ میں آگئے اور بھاہان شریرام کا تبیر گھلگان کر رہے ہیں تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ربو کے دوتھ شتروں کے دوتھ کپن تب جانے کپن مطلب جو کپی تھے شتروں تب جان پائے جب وہ اصلی روپ میں آگئے بھاہان شریرام کا گھلگان تبیر کر رہے تھے اور سکل سکل63 سب کو باندی اور سب کو باندیا انہوں نے سب کو باندی کپیس پہی آنے ہے کپیس مطلب پاس پہی مطلب پاس ہوتا ہے تو کپیس ان کے پاس گیا ان کو طرح دن کو باند لیا جتنے بھی دوتے اب کہا سغریب سناؤ مساف بھانا اب سغریب جی بولے کہا مطلب سغریب جی بولے سناؤ مساف باشانا ugانت تم سن لو سب انگ بھنگ کریے پٹھواؤ نسچر اور انگ بھنگ کریے مطلب کر کے پٹھواؤ المطلب باپس ان کو دست چمال راکشاسوں کو بھیج دیں مطلب ان کے ناک کاٹ لو کان کاٹ لو سو ایسے کر کے باپس بھیجنا ان کو ایسے مت بھیج دینا اب دیکھئے سنی سگریب بچن سنی سگریب بچن جب ایسا کہا سن کے سگریب جی کا بچن یا باتیں کپی دھائے کپی نے ان کو پکڑ لیا باندھی اور باندھیا اور کٹک چہوں کٹک مطلب سینہ چہوں مطلب چارور پسی مطلب طرف چاروں طرف انہوں نے پھر آئے مطلب گمائے چاتر اپنی سینہ کے چاتر پکڑ گھمایا ان کو اور بہت پرکار مارن کپی لاغے اور پھر کیا کراؤں ہیں بہت پرکار سے ان کو کھوٹنے لگے کم بارنے لگے بہت پرکار مارن کپی لاغے دین پکارت تدپی نتے آگے دین پکارتے رہے دیں بچارے راکشت پیٹ رہتے اور چلہ رہتے اور تدپی نتے آگے تب بھی ان کو تیاغ نہیں رہتے کپی ان کو کم مار رہے پیٹ رہے تو ان کو پکڑ کے اب دیکھیں جب پٹ گیا بچارے راکشت سے دوٹھ ان کے پٹ گئے اب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جو ہمار ہرو جو ہمار ہر ہر مطلب کٹنا جو ہمار کٹے گا ناسا کانا جو ہماری ناک اور کان کٹے گا اور تہی کوسلا دھیس کے آنا تہی مطلب اس کو بھگوان شی رام کہ مطلب کی آنا مطلب کسام ہے یا شپت بھگوان شی رام کی سپت ہے کہ جو بھی کٹے گا اس کے ناکرکان اس کو بھگوان شی رام کی شپت ہے اب دیکھیں جس بہان شپت دید retro نے اب دیکھیں کیا وہ جانتے ہیں چھڑ جائیں بھگوان شی رام صلب دے کر تب کیا آگر دیا لากی اب دیا لگ گئی بواف کریں�이 کہ سنی لچمن سب نکٹ بولایا عب نکٹ بولایا سب نکٹ سب کنکٹ بولایا دیا لاجن کو دیا لگ گئی ح橙 Además ترن ہسے اور ترن چھڑا دیا کہ چھوڑ دو ان کو بھگوان شیرام کسم کھا رہے ہیں شپت دے رہے ہیں چھوڑ دو ان کو اور پھر بات لچمن جی کہن لگے دوتوں سے رامن کر دیجو یہاں پاتی مطلب رامن کر مطلب کو دیجو مطلب دے دینا یہاں پاتی پاتی مطلب جو میں بات کہہ رہا ہوں بیسے پاتی تو پتر بھی ہوتا ہے پر یہاں پر پاتی جو میں بات کہہ رہا ہوں لچمن بچن بچو کل گھاتی اور لچمن جی کی بچن لچمن جی کی باتیں مطلب لچمن بچن بتانا کل گھاتی رامن کو بتا دینا جو میں کہہ رہا ہوں لچمن جی ایسا کہتے ہیں یہاں پر کہہو مخاگر مخاگر مطلب جوان سے انہوں نے کہہو مخاگر جوان سے کہنا جا کر موڑ مطلب موڑکھو سن مم سندیس ادھار مم مطلب سن مطلب اس کو اس کو مم مطلب میرا سندیس ادھار جو میں سندیس دے رہا ہوں جاگے رامن کو تم کہہ دے نا سیتہ دے ہو سیتہ دے دے اور ملاؤ نا تا آو اگر ملے نہیں آیا آو مطلب ملنے اگر نہیں وہ آتا ہے تو کالو تمہا تو کہہ دینا وہ مارا جائے گا سیتہ کو دے دے اور بھوان شیرام سے ملنے آ جائے اور نہیں تو اس کو انہیں تمہلو کال اس کا چلا آ رہا ہے ایسے بولے لچمن ہی اب دیکھیں کیا دودھ کرتے ہیں کہ ترانت نای لچمن پد ما تھا ترانت نای مطلب ترانت نای مطلب جھکانا لچمن مطلب جانتے لچمن جی پد مطلب پیر اور ماتھا مطلب ماتھا تو جتنے بھی دودھ تھے انہوں ترانت لچمن جی کے پیر پر اپنا ماتھا جھکایا اور چلے دودھ برنے ہی گن گا تھا اور چل پڑے دودھ وہاں سے برنہ ہی تھا برنے مطلب یاد کرتے ہوئے چل پڑے گھونگا تھا اور لشمان جی کے یاد کرتے ہیں چل پڑے وہاں سے جتنے دوت آئے تھے کہت رام جسو لنکا آئے کہت رام جسو لنکا آئے اور کہہ رہتے رام یش لنکا آئے رام جی کا یش لنکا آ کر راون چرن سیس تن نائے راون کے چرن پر سیس انہوں نے تن نائے مطلب جھکا لیا کہ ان دوتوں نے وہاں چلے آ رہے ہیں بھوان شیرام گھونگا تھے آ رہے ہیں بھوان شیرام کے بارے میں سوچتے آر ویش کے بارے میں ان کا سوچتے آ رہے ہیں اور آ کر جب دیکھا رامڑ کو تو ان کو بھی شیش نوہ ہے کیونکہ وہ تو ان کا مالک تھے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے اب جب دیکھا ان کو دوت کو رامڑ نے تب دیکھئے رامڑ کیا کرتا ہے بیہسی دسانن بیہسی مطلب دھیرے دھیرے ہسا پھر سے دسانن پوچھی باتا پوچھا اس نے کیا باتیں بتاؤ پوچھی باتا کہسی نہ سکھ آپ نہیں کس لاتا اور اس نے کہا کیا حال ہے تمہارا آپ نہیں کس لاتا بتاؤ اپنی بارے میں کیا ہوا مہادم نے کیا دیکھا تو پونی کہو خبری ویویشن کہو پھر کہتا ہے رامڑ پونی کہو پھر سے کہو خبری مطلب خبر ویویشن کے بارے میں بتاؤ ویویشن کے بارے میں تم خبر دو جہی مرد آئی جہی مطلب جس کی مرد آئی اتی نیری نیری مطلب نکٹ اور دیکھو جلد ہی نکٹ ہے اس مرد آئی کیونکہ میں ساسا رام جی ساتھ رام کے ساتھ میں اس کو بھی مار دوں گا ایسا رامڑ سوچ رہا ہے یہاں پر اس لیے کہہ رہا ہے اس کی مرد بھی بلکل پاس آ رہی ہے اب آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں تو راج لنکا سٹ تیاگی اب رامڑ کہہ رہا ہے یہاں پر کرت راج یہاں پر اچھا سا راج کر رہا تھا لنکا میں سٹ وہ نورک ہے اب تیاگی جو چھوڑ کے چلا گیا ہے ہوئی جب کر کیٹ اب آگی ہوئی جب کر کیٹ کا مطلب ہوتا ہے پتنگا یا کیڑا پتنگا اب آگا کب ہوتا ہے جب وہ خود چلا جاتا ہے روشنی پا جل جاتا ہے تو اسی پرکار سے کہاں رامڑ کہہ رہا ہے کہ وہ رب دیشن تو خودی پتنگک سوان ہے جب بھگوان شی رام کے پاس چلا گیا ہے اور بھگوان شی رام آ گیا ہے تو خودی اس میں چل کے مر جائے گا ایسا یہاں پر رامڑ سوچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے روشن کے بارے میں آگے دیکھئے کیا کہتا ہے پھر کہتا ہے پونی پونی کہا بھالو کیس کٹکائی اور پونی مطلب پھر سے کہتے ہیں بھالو کیس کٹکائی تو بھالو کیسے کٹکٹا رہے ہیں مطلب بھالو کیسے پھر دانت کٹکٹ کٹکٹ کر رہے ہیں کٹھن کال پریریت چلی آئی اور کٹھن کال پریریت چلی آئی اور جو کٹھن کال ہے جو کٹھن جو باتیں ہیں پریریت چلی آئی اور تم بتاؤ کٹھن بات کیسے محمدہ وہاں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں تو کٹھن کال کال مطلب سمائے کٹھن سمائے پریریت چلی آئی کیا سمیتروں کے لیے تو ابتہ میں کپ کمان ڈالا ہوتا ہوں ان سب کو اس لئے کہہ رہا ہے جن کے جیون کا رکھوارہ اور جن کے جیون کا رکھوارہ ہے بھائیو بھائیو مطلب ہو رہا ہے کون ہو رہا ہے مردل مطلب کومل چت کومل چت کومل سید ہے سندو بیچارہ اور سندو بیچارہ جب ان کی رکشہ کر رہا ہے کیونکہ وہ ہم لوگیں بیچ میں ہیں اور کہا تپسن کے اور تم بتاؤ تپسن تپسیوں کے بات بہوری اور تپسی میں باتیں بتاؤ ہم کو کیا تفصیل وہاں پر بات کر رہے تھے اور جن کے ہردے تراس اتی موری اور جن کے ہردے میں تراس مطلب کسٹ اتی موری مطلب میں بہت گصہ ہوں یہی بھی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ بھی مستے گصہ ہوں گے یا وہی نراج ہوں گے کسٹ میں ہوں گے تو مطاو کیا بات ہے ایسا کر راوان یہاں پر پوچھ رہا ہے ان سب سے تو دیکھیں ہم نے آج دعا نمبر باوند کتم کر دیا ہے آشان آپ کو اچھا لگتا ہے جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام